الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن الصراط والمستقیم صدق اللہ مولان العظیم روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ ایک قرآن کریم کی خاص صورت کا ایک وظیفہ ہے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر نماز زہر کے بعد اس صورت کو پڑھ کر رب کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگے مولا کریم اس دعا کو قبول فرماتا ہے دوستو سب سے پہلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک اس صورت کے بارے میں بتاتا چلوں تاکہ نبی کا فرمان ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے اور حضور کا فرمان الحمدللہ مسلمان جانتے ہیں کہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا کبھی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے قرآن ہے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت ہے یہ حدیث تبرانی شریف کی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے یہ صورت اس شخص کے لیے بڑے فیدے لاتی ہے ایک تو دنیا کے اندر اس کے لیے رزق وسیع ہو جاتا ہے دوسرا حضور نے فرمایا کہ یہ عذاب الہی سے روکنے والی صورت ہے عذاب الہی سے ترمزی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس صورت مبارکہ کو پڑھتا ہے نا مولا کریم اس کے تمام معاملات ٹھیک کر دیتا ہے اور ترمزی شریف کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ ہے اور اسی حدیث کو روح المعانی کے اندر بھی نکل فرمایا گیا ہے وہاں پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو کہ روح المعانی کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ کی بینہ پہ گیارہ دن تک نماز زہر کے بعد اس صورت کو پڑھے گا پڑھ کر پھر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا مولا کریم اس کی دعا کو ہر حال میں قبول فرمائے گا اور اسی وقت دعا قبول ہوگی نماز زہر کے بعد اس صورت کو پڑھنا ہے اس وظیفہ کو جو کرنے کے لیے اس کی چند شرائط ہیں پہلی شرط کہ نماز کی پبندی لازمی کریں اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ اشت ضروری ہے اور دوسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ آزم کریں تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم دو رکو قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کیا کریں دوستو قرآن کریم کی تلاوت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد جو دعا مانگتا ہے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور قرآن کریم جہاں پڑا جائے وہاں نہوستے نہیں رہتی جادو ٹونے ختم ہو جاتے ہیں جناب علیہ سب معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں بہارے بہارے آتی ہیں تو کسی بھی وقت اگر صبح کی نماز کے بعد نہیں کریں لیکن بہتر صبح کی نماز کے بعد یہ تلاوت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز فجر کی بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے تو کوشش فرمائیں نماز فجر کی بعد اگر نماز فجر کی بعد قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے تو کم از کم دین میں کسی بھی وقت کسی بھی وقت قرآن کریم اٹھا کر محبت سے اس کی تلاوت لازمی کریں اور چوتھی شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں انسان کی دل کی عرضویں پوری ہوتی ہیں کوشش فرمائیں آپ چونکہ شابان کا مہینہ ہے اور آگے رمضان شریف آنے والا ہے کوشش فرمائیں کہ مدرسہ میں درسگاہ زیر تعمیر ہے صدقہ کے خیرات کے لحاظ سے اور زکاة کے لحاظ سے اپنے اس ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں چونکہ طلبہ پڑھتے ہیں مسافر طلبہ اور تعمیراتی کام بھی جاری ہے تعمیراتی کام جاری ہے تعلیمی نظام بھی جاری ہے کافی سارے معاملات ہوتے ہیں الحمدللہ دوستہ اب آپ اس میں حصہ ڈال بھی رہے ہیں اور کوشش فرمائیں کہ اس شابان اور رمضان شریف کے اندر لازمی اس مقدس کام کے اندر اپنا حصہ ڈالیں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے علیڈ بنک کی کاؤنٹ جاز کیش کاؤنٹ ایزی پیسہ کاؤنٹ آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں انشاءاللہ آخرت کے لیے یہی ذریعہ نجات بنے گا انشاءاللہ تو ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں اور آخری شرط اس کی یہ ہے کہ اس وظیفے کو کرنا نماز زہر کے بعد ہے بس آگے پیچھے آپ کر سکتے ہیں بطور تلاوات اگر کرنا چاہیں تو ممانعت نہیں ہے لیکن اگر دل کی مراد پانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میری ہر دعا قبول ہو تو پھر حضور کا فرمان مبارک ہے کہ نماز زہر کے بعد اس صورت کو پڑھیں انشاءاللہ اس صورت پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے دعا قبول ہوگی اور وہ صورت کیا ہے صورت ملک انتیسمہ پارا پہلی پہلی صورت تبارک اللہ بیادیہ الملک وہو عالی کل شئین قدیر اس صورت کو اگر رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو قبر کے عذاب سے انسان کو نجات دلاتی ہے اگر زہر کی نماز کے بعد پڑھو گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے اس کے پڑھنے کے بعد انسان رب کی بارگاہ میں جو بھی مانگے مولا کریم عطا فرما دیتا ہے مولا کریم دین عمتین کی سمجھ عطا فرما